آپ سے بھی سٹوڈنٹ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سکھاپی سٹوڈنٹ ہوں گے جو آن لائن اگزام کی مان کر رہے تھے اور فائنلی جو ہے آپ لوگوں کے لئے جو ہے آن لائن اگزام جو ہے کنڈکٹ جو ہے کرایا جا رہا ہے اور یہ لگتار بات کرے تو یہ آپ کا تین ورس جو ہے ہو گیا ہے اور یہ آپ کا آن لائن جو ہے ہو رہا ہے تو آپ سے بھی سٹوڈنٹ سے میں کچھ باتیں جو ہے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ کا آن لائن ایگزام ہوا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ سبھی چیزیں جو ہے آن لائن ہوا ہے آن لائن مادیم کے سے ہی آپ لوگوں نے پڑھائی کیا ہے تو آپ سبھی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کو آن لائن اوپر آپ ڈیپینٹ نہیں رہنے یہ اس وقت سے چاہے آپ سمیسٹر کے ایگزام کے پرپریشن کر رہے ہیں چاہے سوری کیونکہ لائی میں فرشٹ بار کر رہا ہوں تھوڑا الگ لگ رہا ہے تو آپ سبھی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایگزام جو ہے آن لائن ہو رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اب آپ لوگوں کو کچھ ایگزام کی سوری کیونکہ لائی ویڈیو میں کیا بولوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ سبھی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگ یادی بی اے کے سٹوڈنٹ ہے بی اے سٹوڈنٹ ہے یا پھر کوئی بھی تو اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں کسی بھی exam کی preparation آپ کو کرنا ہے آپ کو یہ نہیں سوچنا ہی کہ آپ لوگ جو ہے بی اے کر لیے بھی فارمیسی کر لیے اس کے بعد آپ لوگ ہتاب لیجئے جو بھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ہری رام پٹیسر کے کمپیڈیشن اکیڈمی لیجئے کیونکہ 36 گھر میں کسی بھی exam کی preparation کرنے کے لئے اور exam کو qualify کرنے کے لئے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آپ کا یہ سیمیشٹر اب نکل گیا ہے سمجھے یادی آپ سیمیشٹر والے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کا سیمیشٹر کا پیپر جو ہے آن لائن ہوگا یادی آپ بی اے بی اے سی جہاں آپ دورگے یونیورسیٹی والے ہو بیلاسپوری یونیورسیٹی والے ہو یا پھر پنڈید روی شنکر یونیورسیٹی والے ہو چھتیز گھر کی کسی بھی یونیورسیٹی کا پیسٹوڈنٹ ہو تو آپ لوگوں کو اس کا بینفیٹ ملے گا لیکن آپ کو ایکزام کی پرپریشن جو ہے کرنا ہے اور آپ پیسے کافی سٹوڈنٹ ہوں گے جن کے پاس جو ہے نوٹس نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ سمجھ یہ کیا بتائے گا نوٹس کر کے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہی سٹوڈنٹ یادی کمپیوٹر کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی کے لئے میرے پاس جو ہے کمپیوٹر کا پورا نوٹس ہے اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں آپ لوگوں کو لائے میں پولا نوٹس آپ لوگوں کو پریپیئر سبھی چیزیں میں آپ لوگوں کو دے دوں گا جو سٹوڈنٹ بیسی نرسنگ کر رہے ہیں یا پھر کرنا چاہتے ہیں یا پھر فارمیشری کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ایکزام کی پرپریشن کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پٹواری ہوسٹل وارڈن کسی بھی ایکزام کی پرپریشن ہو او ویابم کے ہو چاہے سی جی پیسی تو ان کے لئے کون کون سے بوک سے پڑھائی جو ہے کرنا پڑتا ہے تو سبھی چیزیں اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اب باقی میں آپ لوگوں کے لئے لائی ویڈیو جب جب آپ لوگ بولیں گے میں ووٹنگ پورڈ ڈال دوں گا پھر آپ لوگ بتانا کہ مجھے لائی کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے پھر آپ لوگ جو بھی نوٹس مانگیں گے میں آپ لوگوں کو دے دوں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے عالی فارمسی بھی کر رہا ہوں بہنسا کورس میں کر چکا ہوں اور سبھی کا نوٹس میرے پاس ہے تو سبھی کا تیاری کرنے کے لئے میں آپ کو ہر ایک چیز پورا بتا دوں گا کیونکہ جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا کمپیوٹر کا وہ میرے پاس پورا نوٹس ہیں آپ کو ایک بھی چیز ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ کو کمپیوٹر کی کوئی بھی نولیج نہ ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور لائے میں میں آپ لوگوں کو پی ڈی اے پورا بنا کر بھی دے دوں گا انگلیز کا پورا گرامر دے دوں گا سبھی چیزیں پورا تو یہی چیزیں آپ لوگوں کو بتانا تھے کہ آن لائن ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ ایکزام کی پروپریشن کیجئے سو تھینک یوں یہ فرشٹ بار ہے نا اسی وجہ سے تھوڑا لگ رہا ہے باقی جب میں لائے کروں گا تو میں پہلے بتا کر کروں گا کہ میں لائے کرنے والا ہوں کیونکہ ابھی ایک ایک کر رہا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پلیش شپورٹ جرور کیجئے